قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کہنا دعا پڑنا ضروری نہیں اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑا فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کر دیا تو قربانی درست ہے لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہت بہتر ہے زبا سے پہلے یہ دعا ہے انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والرضحانی فوما انا من المشركین ان صلاتی ونسکی ومحیاجا وماتی للہ رب العالمین لا شريک له وبذلك عمرت وانا من المسلمین اللہم منک ولك دبا کے بعد کی دعا اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ وسلم یہ مسلمان قربانی کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اور اس دعا میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہے خالص اللہ کے لیے ہے عمل کرنا بھی مبارک ہے لیکن اس عمل کے ساتھ نیت کا درست رکھنا بہت ضروری ہے بہت اوقات شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا اور اگر کوئی آدمی ہمت کر کے قربی لے تو پورے طور پہ نہیں کرنے دیتا صحیح طور پہ نہیں کرنے دیتا تو قدم قدم پہ راستہ مارتا ہے قربانی کامل تو غیر معمولی ہے اور سال کے صرف ان تین دنوں میں یہ موقع میسر آتا ہے اور ہر بال کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا اعلان اور اس کی خبر دی ہے نیکی بہت بڑی ہے تو بس اوقات شیطان ایسے موقع پہ نیتوں پہ حملہ کرتا ہے زائے کرا دیتا ہے نام و نمود کے راستے سے شہرت کے راستے سے بکھلاوے کے راستے سے کچھ اور اغراض پیشے نظر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی زیادہ میند بھی کی پیسہ بھی لگایا کوشش بھی کی حاصل بھی کچھ نہیں ہوا تو جانور لیتی ہوئی بھی کس لی لے رہا ہوں اللہ کے لئے زبا کرتی ہوئی بھی اسی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں تیری خاطر اسے زبا کر رہا ہوں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا بادشاہ پیدا کرنے والا ہے سب سے یکسو ہو کر کسی سے کچھ غرض نہیں اور اگلا جملہ ہے وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں غیر مسلمان کام مشرک قربانی کر رہا ہے نماز پر رہا لیکن ریا آدمی کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دیتا ہے ریا خفی شرک ہے خفی شرک ریا دکھلاوہ خفی شرک ہے تو اس موقع پر خاص اور پہلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں آپ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا آپ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا یہاں میری غرض صرف آپ کی رضا آپ کو راضی کرنا ہے اور پھر اس سے اگلا جامع جملہ ہے کہ میری قربانی میری نماز ہو میری قربانی ہو بلکہ میری زندگی ہو میری موت ہو سب اللہ کے لیے میری ہر چیز اللہ کی خاطر میرا جینا مرنا بھی اللہ کے خاطر میری نماز قربانی بھی اللہ کے خاطر اور اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے میں فرما برداروں میں سے ہوں تو اس انداز سے آدمی اس دعا میں اظہار کر رہا ہے کہ اللہ یہ خالص آپ کیلئے عمل کر رہا ہوں خالص آپ کیلئے اس میں میری کوئی دنیاوی حکمت مسلحت پیشی نظر نہیں ذاتی ذاتی اور جسے کہیں کہ دنیاوی مفاد اس سے میرا مبستہ نہیں میری غرض تو آپ کو راضی کرنا ہے میری غرض تو آپ کو راضی کرنا ہے قربانی ہو یا حج ہو قربانی ہو یا حج ہو ان دونوں میں نظر یہی آتا ہے کہ اس میں عقل سے زیادہ اتباہ ہی اتباہ ہے بظاہر عقل کچھ کہہ رہی ہے لیکن شریعت کی اتباہ کا رنگ کچھ اور نہیں نظر آتا ہے قربانی ہو یا حج ہو اس میں دین کی حقیقت سمجھائی جارے بھی یہاں یہ نہ دیکھو کہ اس کی حکمت کیا ہے مسلحت کیا ہے اتباہ کر لو یہ دونوں عبادتیں اسی شان کی ہیں اب حج دیکھئے نا نظافت 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 طہارت طہارت نظافت دین ہے اور بہت بڑا دین کا حصہ ہے لیکن حاجی حج کرنے جارہ کمیہ نہانا بھی نہیں ہاں اور تم نے جو ہے وہ سابن بھی نہیں لگانا اور میلہ کو چیلہ ہی رہنا ہے حربیہ اتباہ ہے بیت اللہ کا تواف کتنا بڑا عجر ہے اور حج دیکھئےنا حج دیکھئے اور جب لوگ علف آدھ چلی جاتے ہیں موقع بڑا اچھا ہوتا ہے بیت اللہ کا تواف کرنے کا اور استعم کرنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے حج دیکھ اسود کو بھوسا دینے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے لیکن کیا کہا جاتا بھی یہاں اب اگر تواف کرے گا تو سواب نہیں ملے گا اب تو عجر اتباع میں جو جنگل میں پڑاؤ ڈالو اب تمہیں عجر سارا وہیں ملے گا اب حرم میں نماز میں اتنا ثواب نہیں جتنا نماز پڑھنا منا میں ثواب ہے اب بیت اللہ مسجد نوی کے مسجد حرام میں بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے اتنا عجرہ ثواب نہیں ہے جتنے عرفات کے میدان میں بیٹھنے کا ثواب ہے اب بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مزے لینے کا اتنا ثواب نہیں جتنے اسے ایک پتھر جو شیطان کے نشان پر ہے اسے پتھر مارنا ثواب ہے سبحان اللہ اب یہی جیر اگر آپ پورے سال کریں عرفات کے میدان میں کچھ بھی نہیں ملنا منا میں کچھ بھی نہیں ملنا ان شیطان کو پتھر مارتے رہیں کچھ بھی نہیں ملنا کیوں بھائی اس لئے کہ اس موقع پہ ان گھڑیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اب اس کی اتباع کرو کہ تو سب کچھ مل جائے گا بلکہ یوں سمجھایا نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہوا نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہوا نہ منا اور عرفات میں کچھ رکھا ہوا سب کچھ تو اللہ کی حبیب کی اتباع میں رکھا ہوا جو اس کی نقل کرتے چلے جائیں گے اتباع کرتے چلیں گے قیمتی بنتا چلا جائے گا ورنہ دیکھا جائے تمہیں مزلفہ سے ڈاکٹر صاحب بھی انجینئر صاحب بھی پروفیسر صاحب بھی شیخ اللہ دیس صاحب بھی ولی صاحب بھی اور جسے کہیں کہ نیک سے نیک تر مسلمان بھی کیا اٹھا رہے کنکریوں اٹھا رہے کیا کرنا ہے اوہ شیطان کو مار رہے ہوں شیطان تو آ نہیں ہے ہاں اور اس کے ایک علامت ہے اس سے نفرت کا اظہار ہے سب پتھر مار رہے کیا دیوان گی ہویا ہاں لیکن سب مار رہے لیکن اس کی پیچھے ہے کیا اتباع ہے اتباع ہے اتباع ہے ہمار رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو وہ سا دیں لگے فرمال لگ حجر اسود تو پتھری تو ہے تو نہ نفر دے سکتا ہے اگر اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا میں کبھی تجھے بوسا نہ دے اتباع ہے تو لوگ قربانیوں کے اندر بھی مسلحتیں حکمتیں فلسفیں تلاش کرتے ہیں ارمیان اس کا نام دین ہے اتباع کا دین ہے اتباع کا اگر گوشی مقصود ہوتا تو اتنا اکٹھا گوش کرنے کی کیا ضرورت ہے پورے سالی اللہ کہتا ہے ہر ہفتے میں قربانی کرتے ہیں نہ بھئی کچھ اس ہفتے میں کچھ اگلے مہینے میں کر لینا کچھ اگلے مہینے میں سب غریبوں کو توانکہ آسانی سے گوش مل جائے یہ مقصود نہیں مقصود تو اتباع ہے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ قربانی کر رہا ہوں لَيَّنَا لَلَّهَا لُحُومُهَا وَلَيَا دِمَعُهَا نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے نہ گوش پہنچتا ہے نہ اسے گوش کی ضرورت نہ خون کی ضرورت وَلَكِيَنَا لُحُومُهُ تَقْوَا مِنْ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھ رہا ہے کس غرض سے ہی عمل کر رہے ہیں تمہارے نظر تمہارے پیش نظر کیا نیت ہے کیا غرض ہے تو اللہ کی خاطر اشیاء عبو الحسن ندوی رحمت العلی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اچھا کام مسلمان بس اوقات بری نیت سے تو نہیں کرتا لیکن بے نیت سے بہت کرتا رہتا ہے بد نیت نہ بھی ہو لیکن بے نیت ہوتی ہے کوئی نیت نہیں ایسی کر رہا ہے کوئی نیت نہیں ایسی کر رہا ہے نہ نہ نیت ہو نیت ہو کہ اللہ کا حکوم بیٹے کی محبت بیٹے کی محبت محبت ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکوم آیا تو فرمایا اللہ کا حکوم بیٹے اسے محبت کے جذبات سے بھی بالتر ہے اسے بھی زبا کر رہا تو اللہ کا حکوم ہر جذبے سے بالتر یہ روح ہے اس وقت یہ زندہ کیا جائے کہ اللہ کا حکم ہر جذبے سے ہر خائش سے ہر مفاد سے بالاتر ہے اللہ کا حکم پورا تر ہے اس قربانی سے یہ زندگی ملے اس قربانی سے یہ زندگی ملے کہ اندر زندگی کے اندر بھی ہر مفادات سے بالاتر اللہ کا حکم ہوگا ہر خائش سے بالاتر اللہ کا حکم ہوگا اور ہر جذبے سے بالاتر اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع ہوگی یہ قربانی ہے تو اللہ رب العزت بھائی قربانی کی ظاہری شکل بھی خوب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور جو قربانی کے روح ہے اور اس کی حقیقت ہے اللہ رب العزت وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے